پاکستان تحریکی اضحاف نے خواہ صاحب ابھی صدر بملکت سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک گرانڈ ڈائلوگ کروائے جائے جب ہم کرتے تھے تو وہ اٹھ کے چلا جاتا تھا اسیمبلی میں بولتا تھا نا اٹھ کے چلا جاتا تھا کیا جواب دیتا تھا وہ کیا جواب دیتا تھا وہ تو ہمارے صاحب بیٹھتا بھی نہیں تھا سکیورٹی کی میٹنگ میں بھی نہیں بیٹھتا تھا وہ بھی جنرل باجوہ کرتا تھا تو who's talking who's saying this کوئن بند ہے جو گئی باتیں کہر رہے ہیں to me it is you know very strange voice you know strange language and strange strange voice but now that your party is having a feast would you still want a grand dialogue کس 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 hat ساسی جماعتہ سائے نہیں میری بات بات سن لے میں آپ کو ارگمنٹ دیتا ہوں برینڈ ڈائلوگ کے جو ایڈورسٹی جن پہ آئے تو وہ پاکسینی کی جو فوج ہے وہ شہیدوں پہ اور ان کی یادگیروں پہ اور اے بیسس پہ حملے شروع کر دیں سٹارٹ بیہیونگ لائک انڈینز آئی دونٹ ایکسپت دیٹ آئی دونٹ ایکسپت دیٹ ڈائلوگ جو ہے کسی ایسی ایک چیز میں جنرل مشرف کا مخالف تھا میں آج بھی جنرل زیاد کا حالانگہ میرے امارا ان کے ساتھ وقت گزرائے جنرل زیاد کا میں مخالف آج بھی مخالف ہوں میں جنرل ایوب کا مخالف تھا میں جنرل یا یا کا مخالف چار چار لوگوں کا میں ایوز ایوز ایڈلٹ جب جنرل ایوب حکومت کر رہا تھا میں مخالف تھا پر میرا اس سے اس سے یہ نہیں تھا کہ میں نے کسی کورکمانڈر کے گھر پہ جا کے حملہ کر دیا یا میں نے سیالکوٹ کینٹ میں جو ہے یادگاریں جو بنی ہوئی ہیں شہدہ کی یا چوانڈے جو یادگاریں میں میں نے جا کے اس کو ڈیفیس کر دیا میں نے کیا آپ اس ملک کا جو وجہ تخلیق جو ہے اس کو آپ چیلنج کر رہے ہیں ہم ہا that's not it's not in my political dictionary this is not even in the extreme circumstances جو ہے میاں نواز شریف نے نہیں کیا بھٹو نے نہیں کیا بینظیر نے نہیں کیا اس ملک کا کسی political leader نے نہیں کیا آج جو ہے قید آگئی ہے دو مینہ نہیں ڈائی مینہ نہیں ہوئے نی ایسی جو ہے اسمان جا پہ آئے گا